اسلام علیکم ایواز آپ کے لیے ایک انتہائی دلچسپ خبر لے کے آئے ہیں وہ خبر یہ ہے کہ کے پیل کا آغاز ہونے جا رہا ہے آزاد کشمیر میں کے پیل کا مدب یعنی کشمیر پریمیر لیگ اور اس حوالے سے آج باز آپ تطور پر ایک ایم ایو سائن کیا گیا ہے شاید آفریدی فاؤنڈیشن کی جانب سے اور کے پیل منتظمین نے یہ ایم ایو سائن کیا ہے جس کے تحت آزاد کشمیر میں اپریل کے پہلے ہفتے میں یہ ٹوریمنٹ شروع کیا جائے گا جس میں چھے ٹیمیں جو ہیں وہ حصہ لے گی جس میں باغ مظفر آباد رولہ کوٹ کوٹلی میرپور اور آورسیز کی ٹیمیں شامل ہوں گی اور بازابتہ طور پر آج ایک ایم ایو سائن ہوا ہے شاید آفریدی فاؤنڈیشن کے درمیان اور کے پیل منتظمین کے درمیان اور جس کا آغاز جس کا بازابتہ اعلان کر دیا گیا ہے ان کے تمام میچوں کا شیڈیول کا اعلان بھی بہت جلد کر دیا جائے گا اس حوالے سے شاید آفریدی نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اور ان کا مزید کیا کہنا تھا اس پریس کانفرنس میں آئیے آپ کو سناتے ہیں کے پیل کے حوالے سے ایک بڑا انیشیٹیو لیا گیا ہے میری پوری کوشش ہوگی کہ جہاں جہاں ضرورت پڑے گی انشاءاللہ اسے زیادہ کرنے کی کوشش کروں گا کشمیر کے لوگوں کے لیے کشمیر سے میرا ایک بہت پرانا تعلق ہے میرے بڑوں کا تعلق رہ چکا ہے اب الحمدللہ جس ویڈ میں میں ہوں اس ویڈ کے ذریعے وہاں پہ وہاں کے بچوں کو اس طرف لے کے آنے کا میرا پلان جتنے بھی فرنچائزز اونرز یہاں پہ بیٹھے میں دل تو میرا چاہ رہا ہے کہ میں ہر فرنچائز سے کوئی ایک طرح سے بیٹنگ کروں ایک طرح سے بولنگ اور ایک طرح سے پھٹنگ کروں لیکن ایک ہی دفعہ لینا پڑے گا اور جو بھی فرنچائز کے ساتھ میں کام کروں گا ان کے ساتھ جو میری سب سے پہلی جو شرط میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں صرف یہ نہیں کہ دس دن پندرہ دن کرکٹ کھیل کے کشمیر میں واپس گھر چلا جاؤں میرے ان سے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کرکٹ اکیڈمی لازمی بنائیں گے وہ لوگ تاکہ صرف یہ نہ ہو کہ دس دن کرکٹ کھیل کے ہم واپس چلے گے پورا سال کچھ نہ ہو نہیں وہاں وہ کرکٹ اکیڈمی بنائیں گے وہاں بچے کرکٹ کھیلیں گے جو اچھا ٹیلٹ ہوگا وہ ٹیلٹ انشاءاللہ انشاءاللہ فرنچائز کو بھی سپورٹ کرے گی اور شاید افیدی فاؤنٹیشن جو ہمارا ایک انیشیٹیو سپورٹس کا بھی ہے اس میں بچوں کو آگے لے کے آئیں گے انشاءاللہ یہ میرا انیشیٹیو ہے باقی جو لاس میرا ڈرپ تھا جو فوڈ ڈرائیو چل رہی تھی ہمارے کورونا کے حوالے سے جو ہماری فوڈ ڈرائیو تھی جب میں کشمیر گیا تھا وہاں پہ تو بڑا سے ملاقات ہوئی وہاں پہ میری اور انشاءاللہ صرف سپورٹس نہیں ہیلپ سیکٹر میں بھی انشاءاللہ میرا کام کرنے کا پلان ہے وہاں پہ اور اس چیز کو انشاءاللہ کنٹینیو کر کے جاؤں گا میں وہاں پہ باقی ایک نفر تبارہ میں آپ سب لوگاں کا شبلیہ دا کرنا اف سپرشل تینکس کروں گا کیونکہ ان کی سپورٹ ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں ایزی ہو جاتی ہیں اچیو کرنا اور ریکویسٹ بھی کروں گا کہ پلیس اس لیگ کو سپورٹ کریں ہم سب کی عزت ہے جیسے پی ایس ایل کو آپ لوگ سب سپورٹ کردیں صدر کشمیر لیگ کو بھی ہم سب نے مل کے سپورٹ کرنا پڑے جانے تینکیو